کامران اکیڈمی کلاسز میں آپ سب کا سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے آج کی اس ویڈیو میں بیسکلی ہم جو ایم سی کیو سریز ہے انڈین ہسٹی کا انڈ ورلڈ ہسٹی کا اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ میڈیول انڈیا پہ ہے اور اس کا ایم سی کیو سریز پارٹ تھری ہے یہ اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا پی ڈی ایف آپ ٹیلیگرام لنک پہ جا کے کامران اکیڈمی کلاسز سے بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیلیگرام کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی میں ڈال لوں گا وہاں سے بھی آپ جا کے جوائن کر سکتے ہیں آج کا جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ یہ ہے اکبر سن این سکسیز سلیم آن بیکومنگ دے ایمپیرر ایزیوم دے نیم آف تو کس نام سے وہ جب بشا بن جاتے ہیں تو وہ کون سا نام ایزیوم کرتے ہیں تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ ہے نوردین محمد جہانگیر تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ نوردین محمد جہانگیر کی وائف تھی تو ہر جگہ یہیں ایک عورت تھی جن کا نام ہے آپ کوائنس پہ رویل فرمان پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو کریٹ انسر ہو جائے گا وہ ہے اور کئی نہ کئی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی دوستی اگر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ بیٹھ کر آپس میں شراب ہو گئی ایک ساتھ پیتے ہو گئی تھے تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ ہے option c thomas roy question number four مغل پینٹنگ ریسٹ ایٹس جینیر دیورنگ دے رین آف تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ ہے جہانگیر کے پیریڈ میں مغل پینٹنگ جو ہے اپنی پھری طریقے سے اروج پہ یا بلندے پہ پہنچ گیا تھا question number five the son of شاہ جہاں who studied the new testament the writings of the muslims the vedanta philosophy اپنی شد ایٹی سی انساوٹ to find a meeting point between hinduism and islam تو بیسکلی بہت سارے knowledge کو occupy کی ہوئے تھے education سے بہت زیادہ ان کو دلچسپی تھی تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ ہے option a ڈارہ شکو اور اسی کے ساتھ انہوں نے ہندو مسلم کے لیے ایک unity پیدا کرنیے کے لیے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کو ہم مجمول بہرین کے نام سے بھی جانتے ہیں question number six the only hindu nobel at the court of akbar to accept the dhene elahi was تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ ہے option c بھربل نے صرف dhene elahi کو accept کیا تھا otherwise اور کوئی hindu نے dhene elahi کو accept نہیں کیا تھا question number seven the پلوہ رولر who built the famous kailash temple at kanchi and the short temple at mahabalipuram was تو اس کا جو کریٹ انسر ہو جائے گا basically وہ ہے نرسی مہا ورمن second جو پلوہ رولر تھے انہوں نے kailash temple kanchi میں بنایا اور اسی کے ساتھ short temple mahabalipuram میں بنوایا question number eight the great religious thinker and philosopher shankaracharya was born in kerala at تو اس کا جو کریٹ انسر ہے وہ ہے کلاڈی کلاڈی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی question number nine who was the mughal prince who was well-washed in arabic, persian and sanskrit تو اس کا جو کریٹ انسر ہو جائے گوا ہے prince dhara shiko question number ten what is the correct chronological sequence of the later mughal emperor تو اس کا جو کریٹ انسر ہے سب سے number one پہ بہادر شاہ ہے بہادر شاہ کے بارے میں بعد میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے جہادار شاہ پھر فروغ سیار اور اس کے بعد سے محمد شاہ تو کریٹ سیکوینس جو ہو جائے گا سب سے پہلے a اس کے بعد سے four اس کے بعد سے two اس کے بعد سے three یعنی کہ a four اور اس کے بعد سے two, three تو a four, two, three دیکھ لیتے ہیں a four, two, three تو b جو ہوگا وہ ہمارا correct answer ہے question number eleven ghazni was a small principality in تو اس کا جو correct answer وہ ہے افغانستان کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا ghazni اور وہی سے محمود ghazni ہندوستان میں آئے تھے question number twelve who was the author of kitab-ul-hind تو اس کا جو correct answer وہ ہے al-birouni نے kitab-ul-hind کو لکھا ہے question number thirteen who is known as the slave of a slave تو اس کا جو correct answer وہ ہے il-tutmish کیونکہ il-tutmish قطب الدین عیبق جو تھے وہ محمد گوری کے سلیب تھے اور il-tutmish جو تھے وہ قطب الدین عیبق کے سلیب تھے اس ویے سے he is known as slave of a slave وہ غلام کے غلام ہے question number fourteen who was the first sultan of Delhi to issue regular currency and to declare Delhi as the capital of his empire تو اس کا جو correct answer ہو جائے گا وہ ہے option d il-tutmish نے سب سے پہلی مرتبہ قطب الدین عیبق نے لہور کو Delhi کا capital دیرہی سلطنت کا capital بنایا تھا لیکن il-tutmish آنے کے بعد اس کو shift کر کے Delhi لے کر آتے ہیں اور regular currency کو وہ use کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیٹل اور ٹاکا کو جو ایک silver اور ایک copper کا currency تھا اس کو بھی وہ issue کرتے ہیں question number 15 who among the following camp to india at the instance of سلطان محمود اف گزنی تو اس کا جو correct answer ہے وہ محمود گزنی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے question number 16 tamur invasion had taken palace during the reign of تو اس کا correct answer ہے وہ ناصردین محمود تگلق 1398 میں basically tamur لنگ کا ہندوستان میں attack ہوتا ہے اور اس وقت جو ہندوستان کے رولر ہوتے ہوئے ہیں تو ناصردین محمود تگلق ہوتے ہیں question number 17 which sultan of Delhi died while playing the chogan polo تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ قطب الدین عیبق جب وہ chogan پولو کھل رہے تھے تب وہ گرے اور in vijjan agar war تو اس کا correct answer ہو ہے village فنگ نریز کو وہاں پہ کیا بولا جاتا تھا آیاغرہ کے نام سے جان جاتا تھا question number 19 who was the author of the amukta maliyada تو اس کا correct answer ہو ہے krishna devar آئے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کتاب لکھے جس کو ہم جمباؤ کلیانم کے نام سے بھی جانتے ہیں question number 20 which monar called himself as the second Alexander تو اس کا correct answer ہو ہے الاؤدین خل جی اپنے آپ کو سکندر سانی کے نام سے جانتے تھے یا second Alexander بولتے تھے question number 21 the largest administrative division in the vijjan اگر empire was تو اس کا correct answer ہو جائے گا option b mandalam جو ہے سب سے largest division اگر empire کا largest administrative division تھا question number 22 the term اکتہ means تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ option b revenue assignment of a particular area in lieu of cash salary revenue assigned کیا جاتا تھا particular area cash salary کے دینے بدلے میں تاکہ وہ لوگ رکھے اور ان کے ذریعے سے پھر ہم cash نہیں دیں اور اس revenue assignment کو collect کریں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا cash بھی لے سکتے ہیں اور ہندوستان میں جو daily سلطرت میں جو اکتہ system کو introduce کرتے ہیں وہ iltut utmish کرتے ہیں question number 23 the first sultan to adopt the principle of measurement of cultivable land to determining the land revenue was question number 24 who from among the following was the founder of Bahmanic kingdom in the dhkan to is correct answer option b hasan gangu 1447 approach Bahmanic kingdom کے بنیاد رکھتے ہیں the nobility of the delhi sultan was largely composed of the correct answer is Turks the nobility number 26 the mongols appeared for the first time on the banks of the indus during the rule of to is correct answer and this approach 1221 के قریب may appear ہوتے ہیں question number 27 who among the following founded the city of ahmadabad in 1411 تو اس کا correct answer جائے が ہے ahmad shah جو تھے وہ مظفر shahi dynasty ke ahmad shah ahmad shah جو ہوتے ہیں وہ ahmad ahmad abad شہر کے بنیاد 1411 میں question number 28 which and agar was founded 1336 on the southern bank of the river تو اس کا correct answer ہو جائے گا river tungbhadra کے southern part جو ہے وہاں پہ جو ہے ویجین اگر شہر کے بنیاد ڈالے جاتی ہے 1336 میں question number 29 what was the capital of bhamanic kingdom تو اس کا correct answer ہو جائے گا وا option b گل برگا question number 30 منحاج سراج وز تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ historian اور منحاج سراج نے بہت famous کتاب لکھی ہے جس کو ہم طبقات ناصری کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا طبقات ناصری وز written by منحاج سراج question number 31 who was the pattern deity of ویجین اگر تو اس کا correct answer ہو جائے گا option a ویرو پکشا جو تھے وہاں کے سب سے main جو ڈائیٹی تھے ویجین اگر empire کے question number 32 what is meant by the 40 اور 40 سا تو اس کا correct answer ہو جائے گا ہے option c the select body of the turkish aristocracy اور basically اس کو ہم ترکانی چہالگانی کے نام سے یا group of 40 کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو il tut miss نے found کیا تھا اور بلون آ کر اس کو destroy کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں question number 33 who was the founder of siri vishnova sect تو اس کا correct answer ہو جائے گا option d rama nujja nat muni کا بھی role ہے بہت جاتا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے philosophy کو بھی جس طرح سے رام anujja نے بھی ایک school of philosophy کو established کیا تھا question number 34 to which race did mohamud of ghazni belong تو اس کا correct answer جائے گا option b afghan سے belong long کر دے question number 35 under the mughal administration the governor was popularly known is تو اس کا correct answer ہو جائے گا ہے سوبیدار question number 36 during the mughal period Polish was the land annually cultivated جو سال میں ایک مرتبہ کھیتی کیا جاتے تھے اس کو Polish land کے نام سے جان جاتا تھا question number 37 under the mughal rule the judicial service was formed by تو اس کا correct answer ہو جائے گا option seeked causes question number 38 the troops provided by the mansabdares was chiefly تو اس کا correct answer ہو جائے گا ہو ہے cavalry کو basically دل کرتے تھے اس کے ساتھ infantry artillery or navy وغیرہ کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے question number 39 in india in 15 26 اور بابر نے سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں artillery کو use کرتے ہیں ابراہیم لودی کے خلاف question number 40 during the mughal rule in india tubaqoo 1613 was first cultivated in 1613 میں سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں تباکو کی کہاں پہ کھیتی کی جاتی ہے تو اس کا correct answer ہو ہوجائے گا وہ option ب پورتگی ہندوستان میں tubaqoo کو لے کر آئے تھے question number 42 during mughal rule excellent cotton goods were woven in which one of the following centers تو اس کا correct answer ہو جائے گا option A آگرا center پہ جو سب سے بہتین cotton ہوتے تھے انس کی بنائی کی جاتی تھی question number 43 the main outlet for foreign trade during akbar serene was the port off تو اس کا correct answer ہو جائے گا option C سورت port سے سب زیادہ trade کی جاتی تھی question number 44 بابر نامہ was written by تو اس کا correct answer ہو جائے گا option B بابر بابر کی autobiography ہے اور اس کو پرشن لینگویز میں جو translate کرنا والے ہے وہ عبد الرحیم کھانے کھانا question number 45 the اپنشاد سور translated into پرشن بھائی تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ ہے دارہ شکو question number 46 ہمائیو نامہ was written بھائی تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ option B princess گل بدن بیگم جو ہمائیو کی بہن تھی انہوں نے ہمائیو نامہ کو لکھا ہے question number 47 the جہانگیر محل at agra was built by تو اس کا correct answer ہو جائے گا وہ option C اکبر نے جہانگیر محل کو agra میں بن وائی ہے اور یہ کہاں پہ ہے agra فورٹ میں ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ کبھی agra فورٹ میں جانا ہو جہانگیر محل کو بھی دیکھ سکتے ہیں question number 48 جامہ مسجد was built by تو اس کا correct answer ہو جائے گا option C سا جہاں اور اسی کے ساتھ جامہ مسجد کے ساتھ انہوں نے تاج محل بھی بنوایا اور ریڈ فورٹ بھی بنوایا تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے question number 49 کوہ ریڈرز تھے انہوں نے جہانگیر کو جو نو ڈائیمن دیا تھا تو یہ ہے میڈیویل انڈیا کا MCQ سیریز ہے اس کے important questions اور نیکس ویڈیو میں ہم اسی سیریز کو continue کریں گے تاکہ آپ ان تمام ویڈیوز سے اگزام کے لئے فائدہ اٹھا سکے اور آپ اپنے آپ کو مزید اپڈیٹ رکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں once again thank you so much